موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم سورہ نور کی آیہ نمبر 35 کی تفسیر دیکھیں گے اللہ عز و جل نے اس آیہ مبارکہ میں خود کو آسمانوں اور زمینوں کا نور کہا ہے اور اس آیہ مبارکہ میں بہت سے ایسے پہلو ہیں جس پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے ایک طالب علمانہ کوشش ہے اور اس آیہ کا حق تو کوئی ادا ہی نہیں کر سکتے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے مثل نور ہی کمشکات فیہ مصباح اس کے نور کی مثال ایسے تاق کی طرح ہے جس میں چراغ ہو اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہو الزجاجت کانها کوکب دری یوقد من شجرہ مبارکہ من شجرہ مبارکہ زیتونت لا شرقیت ولا غربيت یکاد زیتها یضیئ ولو لم تمسسه نار نور على نور یہدی اللہ لنور ہی من یشاء ویضرب اللہ اللمثال للناس واللہ بکن شیئن علیم اور وہ فانوس ایک روشن ستارے کی مانند ہے وہ چراق برکت والے زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے وہ درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی انقریب اس کا تیل خود ہی بھڑک اٹھے گا خواہ اسے آگ نہ چھوے وہ نور بالائے نور ہے اللہ جسے چاہے اپنے نور تک ہدایت دیتا ہے اور اللہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اب اس آیہ مبارک کی تفسیر کی طرف آتے ہیں پہلے آغاز کرتے ہیں لفظ نور سے کہ نور کا لغوی اور استلاحی معنی کیا ہے امام محمد بن ابو بکر رازی حدفی جو متوفی ہیں چھ سو ساٹھ ہجری وہ لکھتے ہیں کہ نور کا معنی ہے روشنی جسے آپ عام لفظ میں زیعہ بھی کہتے ہیں عربی میں ضیعہ ہے عربی میں نور کو روشنی کو دو بھی کہتے ہیں بارال اس رائے کا اظہار مختار السحا میں آتا ہے صفحہ 393 اسی طرح علامہ میر سید شریف علی بن محمد الجرجانی جو متوفی ہیں آٹھ سو سولہ ہجری کے وہ اتعریفات صفحہ 170 پر لکھتے ہیں کہ نور اس کیفیت کو کہتے ہیں جس کا آنکھیں سب سے پہلے ادراک کرتی ہیں پھر اس کیفیت کے واسطے سے باقی لکھائی دینے والی چیزوں کا ادراک کر لیتی ہیں یعنی جو کیفیت خود ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کے لیے مظہر ہو امام راضی جو متوفی ہیں 606 ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ نور اس کیفیت کو کہتے ہیں جو سورج چاند اور چراغ وغیرہ سے زمین اور دیواروں پر فائز ہوتی ہے تو تفسیر کبیر میں جلد آٹھ سفہ 378 پر وہ اس رائے کا اظہار کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں اللہ پر نور کے اطلاق کی جو توجیحات علماء نے بیان فرمائی ہیں امام راضی فرماتے ہیں نور کیونکہ ایک کیفیت حادثے کو کہتے ہیں اس لیے اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر محال ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعل الظنوماتی والنور اللہ تو اندھیروں اور روشنی کو پیدا کرنے والا ہے اسی وہی تو ہے جس نے پیدا فرمایا ہے تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ نور مجعول اور مخلوق ہے یعنی جعلہ کی وجہ سے یہ پیدا کیا گیا ہے تو مخلوق ہو گیا اور اللہ خالق نور ہے خود نور نہیں ہے کیونکہ نور مخلوق ہے اور چونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر نور کا اطلاق فرمایا ہے اس لیے علماء نے اس میں پھر توجیحات فرمائی ہیں تو توجیح نمبر ایک دیکھتے ہیں کہ نور ظہور اور ہدایت کا سبب ہے جیسا کہ قرآن کریم کی آیاء مبارکہ سے بات واضح ہوتی ہے اللہ مومنوں کا کارساز ہے وہ ان کو ظلمات سے اندھیروں سے نور کی طرف نکال لاتا ہے اسی طرح سورة شوراں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن ہم نے اس کتاب کو نور بنایا ہے ہم اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں تو جب یہ واضح ہو گیا کہ قرآن مجید میں نور کا اطلاق ہدایت پر کیا گیا ہے تو اللہ نور السماواتی والارد کا معنی یہ ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کے نور والا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ آسمانوں والوں اور زمینوں والوں کو اللہ سے ہی ہدایت حاصل ہوتی ہے یعنی وہ ہی ان کا حادی ہے نور کی اصل جہاں سے اصل معنی میں ہدایت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے حضرت ابن عباس اور اور سارے بہت سارے مفسرین کا یہی قول ہے اچھا پھر دوسری توجیہ جو اس زمین میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے آسمانوں اور زمینوں کا مدبر ہے تدبیر کرنے والا ہے جیسے بہت بڑے عالم کے لیے کہا جاتا ہے وہ شہر کا نور ہے کیونکہ وہ شہر والوں کی امدہ تدبیر کرتا ہے تو وہ ان کے لیے با منزلہ نور ہوتا ہے جس سے ان کے شہر کے معاملات میں رہنمائی حاصل ہوتی ہے تو یہ ایک توجیہ ہے دوسری توجیہ زمین میں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا ناظم ہے کیونکہ اس نے انتہائی حسین ترطیب سے اس کا نظام قائم کیا ہے چوتھی توجیہ جو اس زمین میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو منور کرنے والا ہے اس کا ایک محمل یہ ہے کہ وہ آسمانوں کو ملائکہ سے منور کرتا ہے اور زمین کو انبیاء سے اور اس کا دوسرا محمل یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کو سورج چاند اور ستاروں سے منور کرتا ہے اور اس کا تیسرا محمل یہ ہے کہ اس نے آسمانوں کو سورج چاند اور ستاروں سے مزین کیا ہے اور زمین کو انبیاء اور علماء سے مزین کیا ہے یہ تفسیر حضرت عبی بن قعب حضرت حسن بصری اور حضرت ابو العالیہ سے منقول ہے تو یہ تمام توجیہات جو ہے یہ تفسیر کبیر میں جلد نمبر آٹھ صفحہ 379 پر موجود ہیں اب آجائے احادیث مبارکہ میں اللہ پر نور کا جو اطلاق ہوتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر نور کا اطلاق فرمایا ہے سٹارٹ کرتے ہیں متفقن علیہ روایت جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتی ہے علاوہ عزیز سنن نبی دعود میں بھی آتی ہے سنن الترمزی میں بھی آتی ہے سنن النسائی میں بھی آتی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے یعنی صحہ ستہ کی کل کتب میں روایت آتی ہے کہ اللہ تیرے لیے حمد ہے اللہم لکل حمد انت نور السماوات والارض تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کو جہاں سے بھی دیکھا وہ نور ہی نور ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان میں اور اسی طرح جوہے سے امام درمزی بھی روایت کرتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نور کو دیکھا یہ صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں روایت ہے علامہ قرطبی مالکی جو متوفی سکس ہنڈرڈن سکسٹی ایٹھ ہجری ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب پر بھی نور کا اطلاق فرمایا ہے اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی نور کا اطلاق فرمایا ہے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آگیا نور اور روشن کتاب تو اب لفظ نور کو ہم نے سمجھ لیا کہ نور مخلوق ہے اور یہاں پر اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے سے مراد کیا ہے کہ سب کو ہدایت اسی کے در سے ملتی اور پھر لفظ نور کا اطلاق جن اور چیزوں پر ہوتا ہے ان کا بھی ہم نے ذکر کیا یا شخصیتوں پر ہوتا ہے ان کا بھی ہم نے ذکر کیا اب بات کرتے ہیں کہ اس آیت میں فرمایا کہ مشکات فیہ مصباح وہ ایک تاق کی مثل ہے جس میں چراغ ہو تو مشکات حبشی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے تاق پہلے زمانے میں گھر وغیرہ جب بنائے جاتے تھے تو کمروں میں ایک ایسی دیوار ہوتی تھی کہ اس کے اندر گہرائی ہوتی تھی اور محراب نما ہوتی تھی اس میں ایک خانہ یا شلف بنایا جاتا تھا جس میں استعمال کی اشیاء رکھی جاتی تھی اس کے دروازے نہیں بنائے جاتے تھے اب آج کل کے جو دور کے لوگ ہیں وہ تو شاید اس چیز سے واقع نہ ہو لیکن گاؤں وغیرہ میں دہاتوں میں یا پرانے گھروں میں ایسے کمروں میں اس طرح کی چیز ہوتی تھی آپ میں سے بھی شاید کچھ لوگوں نے دیکھی ہو یا شاید نہ دیکھی ہو بارال تو مزباہ کا جو معنی ہے وہ روشنی کا آلہ صبح اسی سے ماخوز ہے تو اب یہ دو لفظ آگئے مشکات جس کو میں نے ایکسپلین کیا آپ کو اور مزباہ جس کا معنی ہے روشنی کا آلہ اور صبح کو صبح بھی اسی لیے کہتے ہیں تو مصباح کا معنی جو ہے وہ چراغ ہے اب آگے المصباح فی زجاجہ زجاجہ کا معنی ہے شیشے کا فانوس وہ چراغ ایک فانوس میں ہے اس کو شینڈلیئر کہتے ہیں آپ انگلیش میں اچھا انہا کوکبند الریون گویا کہ وہ ایک چمکتا ہوا روشن ستارہ ہے یعنی وہ چراغ روشن ہونے میں ایک روشن ستارے کی طرح ہے اور وہ چراغ برکت والے زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے زیتون وہ درخت ہے جو دنیا میں سب سے پہلے اگایا گیا اور یہی درخت توفان نو کے بعد سب سے پہلے اگا یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقامات پر اگایا گیا ہے اور عرض مقدسہ میں اس کے لیے ستر انبیاء علیہ السلام نے برکت کے دعا کی حضرت ابو سید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کو جسم پر لگاؤ کیونکہ وہ مبارک درخت سے نکلتا ہے یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت نہیں کیا لیکن سنن الترمزی میں آتی ہے المعجم القبیر میں آتی ہے المستدرک امام حاکم میں آتی ہے سنن الدارمی میں آتی ہے اسی ذرا شرح السنہ میں بھی آتی ہے اچھا اب آجائے لا شرقیت ولا غربیہ وہ درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی یعنی وہ درخت نہ مشرق کے ساتھ خاص ہے کہ اس کو شرقیہ کہا جائے اور نہ مغرب کے ساتھ خاص ہے کہ اس کو غربیہ کہا جائے حسن بسری نے کہا کہ یہ درخت دنیا کے درختوں میں سے نہیں ہے کیونکہ دنیا کا جو بھی درخت ہوگا وہ یا مشرقی ہوگا یا مغربی ہوگا بلکہ یہ جنت کا درخت ہے اور سالبی نے کہا کہ قرآن مجید نے یہ تصریح کی ہے کہ یہ دنیا کا درخت ہے کیونکہ قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ زیتون کا درخت ہے ابن زید نے کہا وہ ملک شام کا درخت ہے کیونکہ شام کے درخت نہ شرقی ہوتے ہیں نہ غربی اور شام کے درخت سب سے افضل درخت ہیں کیونکہ وہ برکت والی زمین ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ درخت دوسرے گھنے درختوں کے درمیان ہوتا ہے لہٰذا اس کو دھوپ نہیں پہنچتی اس لیے فرمایا کہ وہ نہ شرقی ہے نہ غربی حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ درخت بلند پہاڑوں اور سہراؤں میں ہوتا ہے تو لا شرقیہ ولا غربیہ اس میں یہ اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں اچھا اور اس آیت میں فرمایا ان قریب اس کا تیل خود ہی بھڑک اٹھے گا خو اسے آگ نہ چھوے وہ نور بالائے نور ہے اللہ جسے چاہے اپنے نور تک ہدایت دیتا ہے اب امام محمد بن عمر رازی جو متوفی ہیں چھے سو چھے ہجری کے وہ فرماتے ہیں اس آیت میں مشکات سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارکہ ہے اور از زجاجہ سے مراد آپ کا قلب اتھر ہے اور مصباح سے مراد دین کے اصول اور فروع کی وہ معرفت ہے جو آپ کے دل میں ہے اور شجرہ مبارکہ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اولاد سے ہیں اور ان کی ملت کی اتباہ کا آپ کو حکم دیا گیا ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں فرمایا کہ نہ وہ شرقی ہیں نہ غربی ہیں کیونکہ آپ عیسائیوں کی طرح مشرق کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے تھے اور نہ یہودیوں کی طرح مغرب کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے تھے بلکہ آپ کعبے کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے تھے اللہ تعالی نے اس چراغ کے تیل کی صفت میں فرمایا وہ عن قریب بھڑک اٹھے گا اور روشن ہو جائے گا خواہ اس کو آگ نے نہ چھوا ہو تو کعب احبار نے کہا کہ اس تیل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے اور آپ اپنی صفا جوہر اور اپنی مقدس ذات میں اس قدر کامل تھے کہ اگر آپ پر وحی نازل نہ بھی ہوتی تب بھی آپ میں یہی کمالات ہوتے آپ اسی طرح نیکی کی ہدایت دیتے اور آپ کی یہی پاکیزہ صفات ہوتی اور آپ پر قرآن نہ بھی نازل ہوتا تب بھی آپ کی نبوت لوگوں پر آشکار ہو جاتی اور آپ پر قرآن مجید کا نازل ہونا نور علا نور ہے یعنی کہ نور بالا نور ہے یہ تفصیلات تفسیر کبیر میں موجود ہیں امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی 597 ہجری اللامہ قرطبی متوفی 668 ہجری حافظ ابن کفسیر متوفی 774 ہجری اللامہ شہاب الدین خفاجی متوفی 1069 ہجری اور اللامہ آلوسی متوفی 1270 ہجری ان لوگوں نے بھی اس طرح ہی کی تفسیر کی ہے تو آپ مزید بنا زاد المسیر اسی طرح الجامع علی الحکام القرآن اسی طرح تفسیر ابن کسیر اور روح المعانی ان تفسیر کا متعلق کر سکتے ہیں مختصرا اس آیت کو میں نے یہاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے یہ آیت اپنی ذات میں ایک ایسی جامع اور کامل آیت ہے کہ اس کی صحیح تفہیم کا ادراک ہم کر ہی نہیں سکتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں